اب ایک جو نارو ایمپلس آئی ایک نارو ایمپلس نیورو مسکولر جنکشن پہ تو وہ کتنے یہاں سے ویزیکل ریلیز کرواتی ہے تو وہ اپروکسیمیٹ ون ٹوانٹی فائیو جو ہیں اسٹیٹائل کولین کے ویزیکل جو ہیں وہ ریلیز کرواتی ہے اب جو اسٹیٹائل کولین ویزیکل تھے جو یہاں پہ نارو کے ترمینل پہ جو مجود تھے جو نیورو مسکولر جنکشن پہ ریلیز ہو رہے ہیں یہ سٹیٹائل کولین ویزیکل جو ہیں یہ نیورون کے سیل بارڈی کے اندر گولجی اپریٹر سے سنتیسائز ہوتے ہیں اس کے بعد ایگزاپلازمک ٹرانسپورٹ کے ذریعے یہ لونگ دے ایگزان ٹرانسپورٹ ہوتے ہوتے اس کے اینڈ پہ پہنچ جاتے ہیں اینڈ پہ یہ کہ جہاں پہ کومیلیٹ ہوتے ہیں اور اس کے نیورون کے ٹرمینل پہ جو ایگزان کو ٹرمینل ہے یہاں پہ سنتیسائز ہوتا ہے اس کے سائٹو پلازم کے اندر ایسی ٹائل کھولین اور اس کو پھر ٹرانسپورٹ کر دیا جاتا ہے ان ویزیکلز کے اندر اب ویزیکلز جو ہیں یہ بلفرض ممبرین ہے ممبرین کے ساتھ ویزیکل آکے فیوز کرتے ہیں اس کے بعد اپنی جسکریشنہن کو ڈسچارج کر دیتے ہیں اب ڈسچارج کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہی سے ممبرین کوٹیڈ یہاں پھر پیٹ بان جاتا ہے یہ گریجولی جو تھا گریجولی یہ انسائیڈ انویجینیٹ ہوتا چلا جاتا ہے یوں اور آہستہ آہستہ یہ کیا کرتا ہے یہ فیوز کر جاتا ہے اور یہاں سے پھر بریک ہو جاتا ہے اور ویزیکل جو ہے وہ ریسیکل ہو جاتا ہے اس کے بعد گین ایسی ٹائل کھولین سنتیسائز ہوگا اور اس کے اندر جو ہے ٹرانسپورٹ ہو جاتا ہے اور اس کو پھر یوٹیلائز کر لیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب جو اگر نرگ امپلس ٹرانسپورٹ جنکشن جو ہے اکراس دی مسل فائبر جو ہے نیورو مسکل جنکشن جو ہے اس کی جو فریکوینسی ہے بہت زیادہ بڑھ جائے ٹھیک ہے سیبرل امپلسز آ رہی ہیں جو نرگ امپلس کا نیورو مسل جنکشن کی کیا پروڈیوش ہو جاتی ہے فٹیگ یعنی کہ اگر بہت زیادہ امپلسز آ رہی ہیں امپلسز آنے کے تدار جو ہے اسٹائل کولین ویزیکل اور اسٹائل کولین بننے سے زیادہ ہو چکی ہے تو پھر وہ امپلسز جو ہے اکراس نیورو مسکل جنکشن ٹرانسپورٹ نہیں ہوگی اس کنڈیشن کو ہم نام دیتے ہیں نیورو مسکل جنکشن فٹیگ اور یہ ریئر فینومنی اس سنیپٹک سپیس کے اندر ہی انزائم مجود ہوتا ہے اسٹائل کولین اسٹریز جو اسٹائل کولین کو ڈسٹرائی کر دیتا ہے کچھ ملی سیکنڈ کے بعد تاکہ مسل جو ہے وہ کانٹیونسلی ایسا نہ ہوگی ایکسائٹیڈ ہی رہے بلکہ جتنی دیر کے لئے کنٹریکشن ریکوائیڈ ہے اتنی دیر کے لئے ہی کنٹریکٹ کریں ٹھیک ہے تو اب اس نیورو مسکل جنکشن سے اندر پلیٹ پوٹینشل پریڈیوز ہوئی ٹھیک ہے اب اگر تو اندر پلیٹ پوٹینشل اس کی تریشل ہولڈ ویلیو ہوتی ہے مائنس 40 ملی وولٹ اور ریسٹنگ میبرین پوٹینشل ہوتی ہے مائنس 80 تو مائنس 90 ملی وولٹ اگر تو اندر پلیٹ پوٹینشل مائنس 40 ملی وولٹ تک اس کی جو انسائیڈ میبرین پوٹینشل ہے اس کو مائنس 40 تک لے جائے تو پھر مسل کے یہاں پہ جو یہ چینلز ہیں یہ وولٹیج گیٹیڈ سوڈیوم چینلز ہیں ٹھیک ہے یہ وولٹیج گیٹیڈ سوڈیوم چینلز اپن ہو جاتے ہیں جسے مسل جو ہے وہ ایکشن پوٹینشل شو کرتا ہے اور ایکشن پوٹینشل کے تیجی میں مسل جو ہے آگے کنٹریکشن جو ہے پرفارم کرتا ہے اب نیورو مسکل جنکسن کے کراس ٹرانسپورٹ کو ویریس ڈرگز جو ہیں وہ افیکٹ کرتی ہیں اس میں کون کونسی ڈرگز ہیں اس کے اندر آ رہتی ہیں میتھا کولین میتھا کولین ڈرگ ہے اس کے بعد کاربا کول اور کاربا کول اور نیکوٹین ٹھیک ہے یہ تو ڈرگز ہیں ان کا سیم رول ہے نیورو مسکل جنکشن پہ جو ایسٹائل کولین پلے کار دی ہے ٹھیک ہے یہ ڈرگ ریلیز ہوں تو یہ بھی نیورو مسکل جنکشن کچھ ہی ترہا ایکسائیڈ کریں گی مسل کی کنٹریکشن پرفارم کریں گی لیکن کیا فرق ہے کہ ان کو ایسٹائل کولین اسٹریج جو ہے وہ ان کو ڈسٹوائی نہیں کر سکتا جس سے مسل جو ہے اس کے بعد فیزیو سٹیگمائن اور ڈائی آئیسو پروپائل فلورو فاسفیٹ ابھی جو ڈیفرنٹ ڈرگز ہیں نیو سٹیگمائن فیزیو سٹیگمائن اور ڈائی آئیسو پروپائل فلورو فاسفیٹ یہ کیا کرتی ہے اسٹائل کولین اسٹریج کو ہی انہیبیٹ کر دیتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو نر ایمپلس ٹرانس میشن کراس نیورو مسکلر جنکشن وہ تو ہو رہی ہے لیکن اسٹائل کولین جو ہے ڈسٹرائی نہیں ہو اور جسے اسٹائل کولین یہاں پہ اکوملیٹ کرتا چلا جاتا ہے اور وہ بار بار اس نر کو مسل فائبر کو سٹیمولیٹ کرتا ہے اور مسل کانٹین سٹیٹ آف کنٹیکشن میں چلا جاتا ہے اس میں ڈائیسو پروپائل فلورو فاسفیٹ جو ہے یہ بہت زیادہ ٹاکسک ہے کیونکہ یہ سیبرل ویکس کے لیے جو نیورمسکر جنکشن میں اسٹائل کولین ایسٹریز ہے اس کو کلعبا کواریڈ ڈرکز ہیں یہ کیا کرتے ہیں اسٹائل کولین کے ساتھ کمپیٹ کرتی ہیں اور نیورمسکر جنکشن کے کلس جو امپلس ٹرانسویشن ہے اس کو سٹاپ کر دیتے ہیں کواریڈ کر دیو جبکہ یہ درکز اس کو آور سٹیمولیٹ کار دی ہیں اب اس لیٹڈ سپیسیفک ایک ڈیزیز ہے میاسثین یا گریویس اس میں کیا ہوتا ہے کہ آٹو انٹی باڈیز بنتی ہیں جو انہیں سٹائل کولین جو ریسیپٹر ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے انہیں سٹائل کولین ریسیپٹر کو یہ ڈسٹرائی کر دیتی ہیں جس کے انتیجے میں یورمسکلر جنکشن کے ایک راس نارم پلس ٹانسیفیشن جو ہے وہ نہیں ہو پاتی اور مسکلر ویکن ہے جو ہے وہ ڈویلپ ہوتی ہے اور اس کے لیے نیو سٹیگما اینڈو ڈراغ ہے یہ دے جاتی ہے جسے کچھ مطلب ایسٹائل کولینیاں پہ اکوملیٹ ہوتا ہے جسے پلس ٹانسیفیشن جو ہے تھوڑی بیٹر ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر نیکسٹ لیکچر میں ہم مسل کے ایکشن پوٹینشل اور ایکسائٹیشن کنٹریکشن کپلنگ کو ڈیل کریں گے تھینکیو